بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سائمین اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو خانہ کعبہ کا تواف کرنا چاہتے ہیں اور اس بار حج پر جانا چاہتے ہیں یا جن کے دل میں عمرہ کرنے کی بھی خواہش ہے تو اللہ پاک ان کی خواہشوں کو پورا کرے آمین آج کی اس ویڈیو میں حج نیوز کے حوالے سے کوئی ایسی خاص خبر نہیں ہے لیکن جو حج عمرہ ظاہرین ہیں ان کے لئے یہ ایک بہت ہی انفارمیشن والی ویڈیو ہوگی تو اس لئے اس کو ان تک دیکھنا ہے خاص طور پر حج ہے یا اس لحاظ سے جو عمرے پر جا رہے ہیں ان کے لئے ضروری سامان کون سا ہوگا تاکہ وہ اس کی تیاری کر لیں عمرے پر جانے سے پہلے یا جو حج آزمین ہیں جو خواہش رکھ رہے ہیں اس بار اللہ پاک کا نام بھی قرآن دازی میں شامل کر دیں آمین سمہ آمین کمیٹس کے اندر آمین لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو اس میں آپ کو بہت اہم مفید معلومات جو ہیں اس ویڈیو میں آپ کو حاصل ہوں گی اس لئے تفسیر سے انڈ سے انڈ تک آپ نے اس کو لازمی دیکھنا ہے تو محترم سامین جو حج عمرہ ظاہرین ہیں ان کے لئے جو ضروری سامان ہوتا ہے وہ کون سا ہوگا اس کو میں آپ کو اہم پوائنٹس ترتیب سے بتاؤں گا کہ حج عمرہ ظاہرین سب سے پہلے کیا کرنا چاہئے کہ ان کو طریقہ سیکھنا چاہئے دوسرا جو اس ویڈیو میں ہے کہ اپنے ساتھ کتنے اضافی ریال رکھیں اور ضروری اور اہم سامان کون سے ہوں گے ان کی پیکنگ کس طرح کرنی ہے اور سب سے اہم بات ہے کہ جو سامان ہے وہ سودی عرب میں لے جانے پر سختی سے پابندی ہے اور کچھ ایسی چیزیں بھی اگر آپ کے پاس خدا نخواستہ مل جائیں آپ کے سامان میں شامل ہو جائیں اور وہاں چیکنگ کی جائے تو وہ سامان پر وہاں پر سزائے موت بھی ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جب بھی آپ دیکھیں آپ حج پر جا رہے ہیں یا عمرہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ حج و عمرہ کا طریقہ سیکھنا چاہئے مثلاً عمرے پر آپ جا رہے ہیں تو عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اور اس عمرے کے دوران آپ نے کون سی اہم مسنون دعائیں پڑھنی ہیں اور آپ نے تواف کس وقت کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے اور کس طرح اس کے بعد آپ کے عمرے کے جو اہم رکن ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں جو لازمی ہوتے ہیں ان کو آپ نے تفصیل سے پہلے پڑھ لینا ہے تو ایک بات یہ ہوگی اب دوسری دیکھیں جو اہم بات ہے کہ آپ نے ضروری اہم سامان وہ کون سے ہوتے ہیں آپ کے پاس اپنے ملک کا پاسپورٹ ہونا چاہیے اور اس کی اخبائری ڈیڑھ بھی دیکھیں کہ کم از کم جو وہ جب آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا حج کرنے جا رہے ہیں چار پانچ مہینے اس سے آگے ہونی چاہیے یعنی اگر آپ حج پر جا رہے ہیں چودہ جون سے حج ہے انیس جون تک ہے تو آپ کی جو پاسپورٹ کی میاد ہو وہ لازمی بات ہے کہ دسمبر میں ختم ہو رہی اس سے پہلے اگر ہو گئے تو رینیو کرا لیں اسی طرح شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے لازمی اور اس کے علاوہ تیسری اہم چیز ہے کہ جو ویزا کے کاغذات وغیرہ جو آپ کو وہاں پر ایجنٹ کی طرف سے ٹور اپریٹر کی طرف سے جس طریقے سے آپ جائیں گے وہ ضروری کاغذات اب ان سب کی آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ان سب کی تین تین فوٹوکاپیاں لازمی آپ نے کر لینی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں وہاں پر جو حج ہے یا عمرہ ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو رش یا حجوم کی وجہ سے جو اصل کاغذات ہوتے ہیں وہ کہیں گم نہ ہو جائیں اور جو اصل ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس نہیں رہیں گے کیونکہ وہ جو وہاں پر جب جائیں گے جو ایجنٹ ہوگا وہ اپنے پاس لے گا تو آپ کو سہولت اور آسانی ہوگی کہ یہ کاغذات جو ہے آپ کے پاس ہمتن ہر وقت موجود ہوں اور جب آپ دیکھیں اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے یہ الگ الگ آپ اس کو ایک کاؤپی جو ہے اپنے ہوتل میں جا رہی ہے شاہ وہاں رکھ سکتے ہیں ایک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں دو تین بندے جا رہے ہیں حج عمرہ پر تو آپ الگ الگ بندوں کے پاس جو ہے یہ کاؤپیاں لازمی رکھیں اور کہاں پر رکھنی ہے آپ کو دیکھیں ایک چھوٹا سا بیگ لینا ہوگا جو ہر وقت آپ کے پاس وہاں پر رہے گا یعنی ان کی جو پاسپورٹ ہے شناختی کارڈ ہے یا ویزا کاغذات ہے ان کی کاؤپیاں جو ہوگی انہی کے اندر رہیں گی یعنی وہ ہینڈی بیگ ہوگا یعنی آپ جو ہیں ہر وقت اپنے پاس اس کو رکھیں گے یہ جو چند چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ دیکھیں آپ کا جو بڑا اہم سامان وہ کون سا ہوتا ہے جب آپ عمرہ یا حج کی تیاری کریں تو ایک بڑا سوٹ کیس آپ کے پاس ہو اور وہاں پر آپ نے جتنے دن عمرہ ہے یا حج ہے آپ نے قیام کرنا ہے دنوں کے لحاظ سے آپ کے پاس جو لباس ہو سوٹ ہو وہ ہونا چاہئے اور لباس سوٹ موسم کے لحاظ سے ہونا چاہئے اگر آپ دیکھیں ان مہینوں میں نومبر دسمبر جنوری میں جا رہے ہیں تو وہاں موسم متدل ہوتا ہے تو سعودی عرب کے اندر نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے لیکن ان مہینوں کے اندر کچھ جو ہے موسم سرد بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں موسم نارمل ہی ہوتا ہے زیادہ گرم کپڑے جو ہیں آپ نہ لے جائیں اس کے اندر ہاں مدینہ پاک میں جب آپ جائیں گے تو وہاں تھوڑی سی جو ہے تھنڈ ہوتی ہے وہاں تھوڑی سی سردی ہوتی ہے تو وہاں پر آپ جو ہے ہلکی سی کوئی چادر بھی جو آپ ساتھ لے سکتے ہیں کیونکہ رات کے وقت وہاں پر میرا خود اپنا تجربہ ہے الحمدللہ میں عمرے پہ گیا ہوا ہوں تو رات کو بہت تھنڈی ہوا بھی چلتی ہے حانکہ اپریل کے مہینے میں گئے تھے پھر بھی آپ دیکھیں دسمبر ہے نومبر دسمبر ان مہینوں میں تک تھنڈ زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ دیکھیں آپ اپنے پاس دو احرام لازمی رکھیں مرا کرنے کے لئے کیونکہ آپ کو احرام بھی زیبتن کرنا ہوتا ہے اگر آپ احرام بیلٹ باندھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ساتھ رکھیں اور بیک کے اندر آپ چھوٹی سی جائے نماز بھی رکھ سکتے ہیں وہاں پر دیکھیں وہاں پر جو ہے اگر آپ کہیں بھی نماز پڑھنے کے لئے جائے نماز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جوتے جو ہے آپ نے دو لازمی جوڑے رکھنے ہیں اور سلیپر یا سینڈل کے نرحاد سے ہونے چاہیے جہاں آپ کو خاص طور پر عمرہ یا حج ادا کرنے کے لئے آپ کو آسانی ہو پیدل چلنے کے اندر تو زیادہ وقت جو ہے آپ کا پیدل چلنے سے ہی گزرے گا تو اس کے علاوہ دیکھیں جب آپ ہوتل میں جائیں گے وہاں پر رہائشیں کافی مہنگی ہوتی ہیں اور سامان کے لحاظ سے اور کونسی ایسی چیزیں جو ہوتل کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں وہ چھوٹا موٹا سامان سا ہوتا ہے جو نہیں جو چائے کی شکین ہوتے ہیں زیادہ تر یا تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں چائے کی کتیلی ہے الیکٹر کیٹل ہے اور اس کے ساتھ آپ پانی کے گلاس ہیں اور کپ ہیں کینچی ہے اور چائے کا سامان یعنی چینی پتی اور خوشک دودھ یہ لازمی اپنے ساتھ جو ہے لازمی آپ نے رکھنا ہے کیونکہ وہاں چائے بڑی مہنگی پڑتی ہے اور بہت زیادہ ہی آپ کے اضافی ریال جو ہیں وہ خرچ ہو سکتے ہیں لہذا آپ نے خوشک دودھ کو بھی رکھنا ہے اور جو اہم بات آپ دیکھیں آپ جب عمرہ یا حج پر جائیں گے تو ایک تو آپ نے جو پیکج کے لحاظ سے جا رہے ہوتے ہیں وہ تو الگ حکومت یا ٹور اپریٹر کے گریہ آپ عمرے پر جا رہے ہیں تو وہ آپ کو دینا پڑتے ہیں لیکن کچھ اضافی ریال بھی آپ رکھیں کیونکہ جو کھانا پینا ہوتا ہے حج کے دوران تو نہیں لیکن پھر بھی عمرے کے دوران تو آپ کا خود خرچہ کرنا ہوتا ہے تو اضافی ریال آپ کیوں رکھیں گے وہاں پر دیکھیں جو مہنگائی کے لحاظ ہے ایک وقت کا کھانا ایک آدمی کے لئے تقریبا دس سے پندرہ ریال تک آپ کو ملے گا یہ آپ کو لیٹس خبر دے رہا ہوں کہ حالات کے لحاظ سے ایک آدمی کا خرچہ ایک وقت دس سے پندرہ ریال لگ سکتا ہے اور پھر آپ دیکھیں ایک دن کے اندر کتنے تین ٹائم کا کھانا کھانا ہے تیس ریال بھی کر لیں اگر فرض کریں تو جتنے دن آپ کا قیام ہوگا مثلا آپ پندرہ دن پر جا رہے ہیں تو تیس کو پندرہ پر دیکھیں ملڈی پلائی کر لیں تو اتنے ریال صرف آپ کھانے پینے کے لئے الگ رکھ لیں اس کے علاوہ آپ کے پر شاپنگ بھی کرنی ہے وافسی پر بچوں کے لئے کچھ چیزیں بھی لینے ہوتی ہیں لازم تو اضافی رقم وہ بھی آپ چاہے رکھ سکتے تو کھانے پینے کے لحاظ سے اتنا آپ نے پر ڈے کے لحاظ سے اتنا خرچہ رکھنا ہے اب سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو سامان ہے جن پر سختی سے پابندی ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا وہاں کیونکہ سعودی عرب کے اندر قانون بڑے سخت ہوتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ان قانون پر عمل درامت فوراں ہو جاتا ہے تو خاص طور پر دیکھیں جب آپ ایک ہینڈ کیری بنائیں جس میں آپ کے وہ کاغذات وغیرہ چھوٹا سا بیگ ہوگا جو آپ نے ایک بیگ بنایا ہوگا بڑا سوٹ کیس جو سامان وہ تو سارے اس میں رکھ سکتے ہیں تو لیکن ایک ہینڈ کیری ہوتا ہے جس کو آپ خود اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اس کا کوئی وزن بھی نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ کو ایک لیمٹ بھی ہوتی ہے کہ کتنے کلو وزن آپ لے جا سکتے ہیں تو مختلف ائر کمپنیاں ہیں تو وہ مختلف دیتے ہیں کم از کم دیکھیں ایک بیگ کے اندر بیس کلو سے زیادہ سامان نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے دیکھیں آپ خود پہلے گھر سوننے والی ہے کہ جو لوہے کا سامان ہوتا ہے خاص طور پر لوہے کا سامان آپ نے اپنے ہینڈ کیری بیگ میں بلکل بھی نہیں رکھنا ہے کیونکہ دیکھیں جب آپ یہ رپورٹ پر جائیں گے آپ کی چیکنگ ہوگی تو بڑھا سخت مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو لوہے کا سامان لے جانے پر سخت قسم کی پابندی ہے اور جو سخت پابندی ہے نشہ آور چیزیں خاص طور پر دیکھیں سگریٹ وغیرہ ہے جو سگریٹ پینے والے ہوتے ہیں وہ اکثر سامان کے ساتھ رکھ دیتے ہیں تو یہ چیزیں بھی اس بیگ میں نہ رکھیں ہاں اگر جو بڑا سوٹ کیس ہے اس کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں اتنی اجازت ہوتے لیکن ہینڈ کیری بیگ میں آپ نے دو چیزیں نہیں رکھ نہیں ایک نشہ آور چیز یعنی سگریٹ وغیرہ اور دوسری لوہے کا سامان اور جو تیسری اہم چیز ہے دیکھیں جو نشہ ہے وہاں پر سودی عرب کے اندر قانون بہت زیادہ سخت ہے خاص طور پر جو نسوار کی شوقین ہوتے ہیں تو یہ نشہ آور چیز میں شمار کی جاتی ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر جو جس کے پاس خدا نہ خاص تھا کوئی بھی نسوار یا کوئی اور نشہ وغیرہ کی چیزیں اگر ان کے پاس مل جاتی ہیں تو ان کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے وہ بہت بڑا سخت قانون یعنی ایک ہی قانون ہے کہ اس کے لئے سزائے موت ہے تو یہ دیکھیں اس کے علاوہ دیکھیں آپ نے خود بھی یہ چیزیں نہیں رکھنی اور نہ کسی کوئی دوست رشتے دار سے بھی کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ بھی سمان وہاں میرے دوست کو دے دینا ہے یا گھر والے دے دیتے ہیں ایسی چیزیں آپ نے بالکل اپنے پاس سے نہیں رکھنی ہے کیونکہ اس کی سزائے نسوار کی خاص طور پر بھی وہ اس کو جس طرح ہیرین ہے چرس ہے یہ نشاور چیزوں میں شمار کیا جاتا ہے تو سعودی عرب کے قانون میں نسوار کو بھی اسی کیٹیگری میں سمجھا جاتا ہے لہذا آپ نے اس چیز کو بلکل بھی اپنے ساتھ نہیں رکھنا ہے پھر مسائل کا سامنا کرنا پر سکتا ہے تو سعودی عرب کے کامانین بہت زیادہ سخت کر اور خانہ کعبہ کے تواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر دیں سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبگر کر دیں اللہ آپ کا حمی ناصر اللہ حافظ